نمبر اٹھالیس امر بالمعروف اور نہیاں نمون کر ترک کرنا لوگوں میں برائی دیکھنا چپ رہنا فرائض کا ترک دیکھنا کچھ نہیں بولنا حتیٰ کہ گھروں میں پڑوس میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں برائیاں زندگیوں میں دیکھنا اور گونگا شیطان بن کے جینا لوگوں میں غلطیاں دیکھنا لیکن ان کا دل نہیں توڑنا لیکن اللہ کا حکم توڑنا یہ کیا ہے؟ یہ کبائر میں سے ہے انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کا دل نہیں اللہ کی شریعت کے ٹوٹنے پر اس کو تکلیف ہو لوگوں کی اصلاح کی چاہت اس میں ہو اللہ نے فرمایا لعنالذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیس ابن مریم لانت بھیجی گئی بنی اسرائیل میں سے انکار کرنے والوں پر داود علیہ السلام اور عیس ابن مریم کی زبانی ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لئے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی حدیں سرکشی میں پار کر جاتے تھے كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَمُّنْ كَرِنْ فَعَلُوا برائیاں جو آپس میں کرتے تھے اس پر وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیسا برا کام ہے جس میں وہ مبتلا تھے کیسا برا کام کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو برائی پر منع نہیں کرتے تھے اس پر لانت کی گئی تو یہ کیا ہے یہ برائی ہے کہ ایک انسان لوگوں میں برائی دیکھے اور منع نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اُزَّات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُشِكَنَّ اللَّهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ اِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ اُزَّات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور معروف کا حکم دو برائی سے منع کرو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر ایک عذاب بھیجے اقاب بھیجے اور پھر تم اللہ سے دعا کرو لیکن اللہ تمہاری دعا قبول نہ کرے معلومہ کے امر بالمعروف اور نعیہ نرمن کر کے طرق پر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں لوگ لا پرواہ ہیں برائیاں اپنے اطراف دیکھ رہے ہیں جہاں ان کی بس چلتا ہے روک سکتے ہیں منع کر سکتے ہیں وہاں بھی خاموش ہیں کچھ نہ کچھ راستہ آدمی نکالے دل میں سوچے کہ یہ برائیاں بری ہیں ان سے روکنا چاہیے لوگوں کو کوئی نہ کوئی حکمت کا پہلو اپنا کر اس برائی کو روکنے کے لیے راستہ ہموار کرے یہ نہیں کہ آدمی حکمت نکال کے خاموش بیٹھے خاموش بیٹھنے کے لیے بہانے تلاش کرے نہیں بلکہ برائیوں سے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ سمجھداری کا نکالنا چاہیے موسیقی